آئینہ یعنی کہ میرر جو سب کے گھر میں ہوتا ہے سب لوگ اسے اتنا نحتوان نہیں دیتے پر کیا جانتے ہیں کہ اس میرر کا ہمارے زندگی میں کتنا بڑا رول ہے یہ آئینہ ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کا سچا ہی دکھاتا ہے سچ کبھی چھپ نہیں سکتا اور آئینے کے جیسا سامنے آ جاتا ہے لوگ گھنٹوں پر گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر یہ آئینہ ہی آپ کے زندگی کا خوف بن جائے تو ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا مجھے بچپن سے ہی پورانے آرٹیپٹس اور پورانے دنوں کا سامان کلیکٹ کرنے کا بڑا شوق تھا ایسے میں میں ایک دن آفیس کے بعد ایک اینٹیک شاپ پہ گیا تھا اس اینٹیک شاپ کے وارے میں میں نے بہت کچھ سنا تھا کہ یہاں پہ بہت پورانے آرٹیپٹس ملتے ہیں پورانے آرٹیپٹس ملتے ہیں پورانے آرٹیپٹس ملتے ہیں کوئی پیچھے کھیچ رہا تھا کوئی پیچھے کھیچ رہا تھا کیا ہے کسی چیز میں میں نہ نظر کر لیا تھا مجھے پیچھے دیکھنے سے کچھ چمکی نہ نظر آیا یہ اس دیوار کے پیچھے رکھا ہوا ہے میں تھیلے دھیلے اس دیوار کے پیچھے گیا دیوار کے پیچھے جا کر ہی میں نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہے ہاں یہ تو ایک پورانے دنوں کا میرر لگتا ہے بلکل یہ تو راجہ مہاراجہوں کے ٹائم کا ہے ہاں میں نے دیکھا اس میرر کے نیچے شیر کے پنجے کے جیسا سٹینڈ لگا ہوا تھا اور میرر پر بھی بہت سارے کام کیے گئے ہوئے تھے لیکن اس نے گلاس پر ایک پردہ دیا گیا تھا میں جیسے اس پردے کو ہٹانے والا تھا تب ہی پیچھے سے کس نے مجھے بلائے ہی کیا کر رہے ہیں آپ آہم سوری ایکچلی میں اس آئینے کو دیکھ رہا تھا مجھے پرانے چیزوں کا شوق ہے آپ کچھ اور دیکھ لیجئے لیکن یہ سیل کے لیے نہیں ہے کیا لیکن کیوں اتنا باتیں میں نہیں کر سکتا وہ یہ سیل پہ نہیں ہے دیکھئے آپ کے دکان میں جو بھی ہے بہت ہی ہائی رینج کے ہیں مہنے خرید نہیں سکتا لیکن یہ آئینہ مجھے بہت پسند ہی پلیز آپ مجھے بیچ دیجئے بہت خود سکتہ سے میں یہ بات کر رہا تھا تب کون جانتا تھا کہ میری زندگی کتنا بڑا نرک بننے جا رہا تھا نہیں نہیں یہ میں آپ کو نہیں بیچ سکتا دیکھئے آپ بھلے ایک پھلے پیسے زیادہ لے لیجئے لیکن پلیز مجھے بیچ دیجئے تمہیں ایک بار کہانا میں نے نہیں چلے جاؤں یہاں سے اچھا ہاں تو کچھ اور لے جاؤں لیکن یہ نہیں ملے گا لیکن میں بھی ایسے چھونے والا نہیں تھا ایسا ایک انمول چیز دیکھا میں نے اسے میں نالی ایک کیسے چھوڑ سکتا آخر کار بہت آنکانی کرنے کے بعد وہ انسان مان دیا اور تھوڑا چیپ رٹ میں ملے چھوڑ دیا لیکن جیسے میں اس آئینے کو گھر لے کر جا رہا تھا ایک بات مجھے کھائے جا رہی تھی وہ انسان وہ شاپ کی پر مجھے ایک بات بول دیا تھا سنو میں اس آئینے کو تمہیں پیچ تو رہا ہوں لیکن ایک بات سن کے جاؤ اس کے اوپر جو چادر دیا گیا ہے اس کے شیشے کے اوپر جو کور دیا گیا ہے تم وعدہ کرو یہ کور تم کبھی نہیں کھولو گے کیا؟ پر ایسے انمود چیزوں کو میں نا کھولے کیسے رہ سکتا ہوں اور ویسے میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو دیکھئے آپ کے بھلائی کے لیے ہی میں بول رہا ہوں پلیس اس چیز کو مت کھولیے گا ایسے چیزیں بہت سارے راز لے کر چھتے ہیں کیا مطلب؟ ہاں پرانے چیزوں کا تو راز ہوتے ہی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آنا آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اتنا جواب میں نہیں لے سکتا آپ کو میں نے آگا کر دیا ہے آگے آپ کی مرسی جلد سے جلد گولر آدمی چلا گیا تھا ایسے ہی کار چلا کے چلا کے میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں وہ آدمی کا ڈرہ ہوا کیوں تھا؟ کیا ہے عیسائی میں نے؟ میں تو گھر جا کر اس کا پردہ ہٹا ہوں گا لیکن وہ آدمی تھی کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑا سا شک ہوا گھر جا کر ایک اچھے جگہ پہ میں نے اس میرر کو فٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس رات میں نے کچھ نہیں کیا کھانا پتہ سو گیا رات کے کتنے بجے تھے مجھے یاد نہیں اچھا نکھ کسی کے قدموں کا ہاتھ مانو میرے گھر پہ کوئی چل رہا ہے لیکن میں تو یہاں پکیلا رہتا ہوں میرے سوا یہاں پہ ہو بھی کون سکتا ہے پھر سے وہ آواز قدموں کی آہٹ میں نے دھڑام سے لائٹ کون کیا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا سوچا کہ نے اگر کھرکی کھول کر دیکھ لیا جائے کھرکی کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا کھرکی کے پاس ہی وہ مرر پڑا ہوا تھا میں جب بھی اس مرر کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں مجھے کچھ عجیب سا بے چینی ہوتا ہے مانو کی یہ مرر مجھے دور سے پکار رہی ہے آؤ آؤ میرے پاس سما جاؤ اس دنیا میں ایسا کچھ پھر میں سوچتا تھا شاید یہ مر دماغ کا وہم ہوگا وہم نہیں کچھ ایسی سچائی جو انسانی آنکھوں سے تو پڑے ہوتے ہیں لیکن ان سچائیوں کا بات جو ہاتھ سے ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑے ہوتے ہیں ان سب کی چنتہ کیے بغیر میں رات کو سو گیا لیکن اس قدموں کی آواز کو مجھے ابھی بھی کلیر لیا تھا اگلے دن آفیس کرنے کے بعد میں اپنے ایک دوست سے لیا اس کو بھی ایسے پرانے چیزوں کا بہت اچھا نولج تھا اور ساتھی ساتھ اسے ویچ کرافٹ ویزرڈی ان سب چیزوں کا بھی اچھا نولج تھا میں نے اسے وہ میرر دکھایا جیسے اس نے اس میرر کو ٹچ کیا اس سے اپنے ہاتھ دنیا تھا تمہیں یہ میرر کہاں سے ملا؟ کیا مطلب؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں یہ میرر کہاں سے ملا؟ کہاں سمت لے میں اسے ایک اینٹیک شاپ سے کھڑی رہا ہے دیکھو میں پکا تو نہیں بول سکتا لیکن اس میرر کو چھوٹے ہی مجھے ایک عجیب سی اینرڈی کا آباز کھا کیا اینرڈی؟ مجھے لگا کہ اس آئینے کے اندر شاید کچھ افو اب تم ایسے ہی اپنے بھوت پیتو کا کہانی تک سنا ایسے ہی ہم لوگ اچھے موڑ میں ہیں آج اے بھوت پیتو کی کہانی سنا کر تم ماحول کھڑا مکھا ایسے ہی ہم لوگ مزاق کیے کھانا وانا کھایا پھر میرا دوست اپنے گھر کی طرف چل دیا اس رات پھر سے وہی قدموں کی آواز اور قدموں کی آواز کے ساتھ کس کے سانس لینے کا بھی مانو میرے کھڑ میں میرے ہی پاس کوئی سور سور سے سانس لے رہا ہو اور یہ سانس لینا مجھے کسی انسان کا تو نہیں لگ رہا کہیں میرے کمرے میں کوئی چور تو نہیں ہے لیکن اسے ہو کیسے سکتا ہے میں تو دسویں منزل میں رہتا ہوں یہاں پہ کوئی چھوٹ آ کیسے سکتا ہے ایسے میں نے تھرام سے پھر لائٹ آن کیا پھر سے کوئی نہیں تھا غلطی ایک بار ہو سکتا ہے لیکن غلطی دو بار تو نہیں ہو سکتا وہ آئی نا پھر سے مجھے جسے منوں بولا رہی تھی اس آئینے کو میں دیکھتا ہی جا رہا تھا آخر وہ شاپ کی پر مجھے اس کور کو ہٹانے کے لئے انا کیوں کر رہا تھا سوچا کیوں میں دیکھ ہی نہیں آجائے کہیں اس شیشے کے اندر کوئی کھزانہ تو نہیں ہے جا کے میں نے ایک دم سے اس کور کو ہٹ رہا ہے تب ہی زور سے بجلی کرتی اور دیکھتے ہی دیکھتے موسم بدلنا شروع ہو گیا اڑے یہ بین موسم برسات کیسے ہونے لگا اور بجلی ایسے کرکنے لگی جیسے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا بجلی کرکنے کا بہو چھان ہو رہی تھی پھر سے بارش، طوفان چلنا شروع ہو گئی ایک دم میں جیسے موسم بدل گیا ان سب سے انجان میں اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا اپنے آگ کو اس شیشے میں دیکھ رہا تھا وہ پرانے دنوں کا شیشہ بہت اچھا ہے اگلے دن صبح جب میں ناشتہ کرنے کے لئے گیا تو میرے گلاس میں جو میں نے دیکھا اس کے لئے میں تیار نہیں تھا گلاس میں نے دیکھا پانی کے جگہ کھون ہے میرے کھانے میں ہر جگہ کھون کے چھیتے گرے ہوئے ہیں میں دیکھتے ہی میرے دل کی دھرکن اتنا تیز ہو گیا یہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے میں سور سے چلایا میرے چلانے کو سن کر آس پر اس کے سب آگئے میں نے ان کو سب کھون کے بارے میں بتایا لیکن جب انہوں نے دیکھا ہوا پہ کوئی کھون نہیں تھی یہ یہ کیسا ہو سکتا ہے یہ یہ کیسا ہو سکتا ہے میں نے تو دیکھا تھا پھر سے اس چیز کو اپنا وہم مان کر میں آفس کے لئے نکلنے ہی والا تھا تب ہی اچانک اس آئینے کے سامنے سے میں گزرا ہوں مجھے اس آئینے میں کچھ خلچہ نظر آئے گا کیا وہ شاپ کے پر صحیح کہنا تھا کیا اس آئینے میں کوئی یاس چھتا ہوا تھا کیا اس شیشے کے اندر کچھ ہوگا آفیس میں بھی مینا کنسنٹریشن نہیں لگا صبح کا وہ حادثہ میرے دماغ پہ ابھی بھی ترس تھا میں جلدی گھر لوٹ ہویا لوٹ آنے کے بعد دیکھا کہ پاور کٹ ہو گیا تھا میں گھر پہ اکیلا مومبکتی لے کر میں ٹرگ ہوا تھا پھر سے وہی کسی کے چلنے کی آہٹ اور وہ سانس میں مومبکتی لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اور جیسے ہی میں اس میرے کے سامنے پہنچا اس بار چوہ ہوا اس کے لئے سچ میں میں تیار نہیں تھا میرا ہی ریفلیکشن اس طرف اپنے آپ ہس رہا تھا ہاں نہیں 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 یہ کہا رہا ہے یہ کسا ہو سکتا ہے آخر کار تم نے ہمیں زندہ کر دیا ہے تمہارے آپ ہاری ہیں جب اس چادر کو تم نے آدھایا میرا ہی ریفلیکشن بول رہا تھا تو میں آساد ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے اس آئینے سے دو ہاتھ آ کر میرے ہاتھ کو جکڑ لیے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے اپنی ساری شکتی لگا کر میں اس آئینے سے دور چپ گیا میں نے ایک بھی وقت برباد نہیں کیا میں جنلی سے ڈالی لے کر اپنے اس دوست کے پاس پہنچا اسے ساری بات بتایا اور پھر ہم لوگ ہمارے گھر آئے میرے دوست نے اس آئینے کو اچھے سے جارچ کیا اس نے مجھے کہا کہ اس آئینے میں اسے بہت سارا نیگٹیف انرجی محسوس ہو رہا ہے اور اس چیز کا توڑ اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس نے مجھے ایک منیور کا ایڈریس دیا بولا کہ ان کے آشرم میں مجھے ضرور کوئی مدد مل سکتا ہے اگلے دن اس ایڈریس کو فالو کر کے میں اس اونیور کے آشرم تک پہنچا جا کر انہیں ساری بات بتایا بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس دکاندار کو کوستچ کرنا شروع کروں اور آج رات کو وہ میرے بھرکے آئیں گے ان پہ کہیا نصار میں اس اینٹیک شاپ پر واپس کرا اینٹیک شاپ میں واپس جانے کا بات دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھا کر دیکھ رہے ہوئے تھے میں نے بھیل ٹھیل کر آگے جا کر دیکھا تو وہ شاپ کے پر وہیں پہ مڑا پڑا ہوا تھا دو پرانے چاکوس کے شریر کے آر پاڑ ہو گئے تھے یہ ایک انسان تھا جس سے مجھے کچھ پتا چل سکتا تھا لیکن اب یہ بھی نہیں ہے سرور کچھ منحوس کچھ ناپاک ہے اس آئینے کے اندر جس کا پتہ مجھے آج لگانا ہے آج رات کے بارہ بجے وہ منیور اپنے باقی ششیوں کے ساتھ میرے گھر پہ آئے اس آئینے کے چاروں اور آگ جلا دیا گیا نمبتی سے اور اس آئینے کو بیچ میں لگ کر وہ سب کچھ منتر پڑھنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے موسم پھر سے بدلنا شروع ہو گیا سور سے پچھنے کر کی اور پھر سے وہ آئینہ چمکنا شروع ہو گیا اس کے اندر سے ایک نفرت بھرا آواز بھارا رہا تھا چلے جاؤں میں آزاد ہو چکا ہوں چلے جاؤں میں آزاد ہو چکا ہوں کون ہے تو کیوں اسے پریشان کر رہا ہے اس لوگوں نے سوال کیا ہاں سالوں سے مجھے ہیسائینے میں جہت کرتے رکھا گیا تھا لیکن اب میں آزاد ہوں اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اسی نے مجھے آزاد کیا ہے نا میں اب کسی کو نہیں چھوڑوں گا دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ایک بار پھر سے شکت ہویا اور ایک گھنٹہ وہ گروہ اپنی آنکھیں مون کر رکھے تھے ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہاں کیا انہیں پتا چل گیا ہے اس آئینے کے راستے والے میں یہ آئینہ بہت سال پہلے راجہ ادھے پتاک کا ہوا کرتا تھا راجہ ادھے پتاک کے سمراج میں کاکر نام کا ایک کالا جادو کرنے والا شخص ہے کاکر کو کالا جادو کا بہت شوق تھا اور کالا جادو کرتے کرتے دھیرے دھیرے انسانوں کی پنی چڑھانے میں اور ایک بہت بڑا پشاکش میں بدل گیا ایک دن سارے گاؤں والوں نے اسے پیر سے پاندھ کر زندہ جلا دیا لیکن مڑ کے بھی وہ واپس لکھ رہا اور ایک ناپاپ پریتا تھمہ بن کر پورے گاؤں والوں کو اور راجہ ادھے پتاک کے سمراجے کو پریشان کرنے لگا تب بہت سارے وید اور بہت ساری دیوک شکتیوں سے اور وہاں کے وید پوران کے پنڈیتوں نے اپنی ساری شکتیوں پر قطرت کر کے اس ناپاپ پریتا تھمہ کو اس آئینے کے اندر بند کر دیا تھا اس کے بعد اس آئینے کو بہت دور پھیج دیا دیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ شاید اس دکان میں یہ آئینہ بکھنے لگا تھا شاید اس دکاندار کو اس آئینے کے بارے میں کچھ پتا دیا اس لئے اس نے سے نہیں بیچا اس لئے اس چادر کو دیکھ کر رکھا تھا یہ کوئی ایسا ویسا چادر نہیں ہے یہ ایک دفعے چادر ہے تمہیں یہ ریکھائی دکھائی دے رہی ہے یہ ریکھا ہی اس چادر کی شکتی ہے جو اس پریتا آتما کو یہاں تک روک کے رکھا تھا لیکن تمہارے ہٹانے سا بھی آزاد ہو چکا ہے اب اسے روکنا بہت مشکل ہے لیکن اس کا کوئی تو توڑ ہوگا میں ایسا انجانے میں گلتی ہوا ہے لیکن میں آپ سے پرکت نہ کرتا ہوں میں آپ کے ہاتھ چڑتا ہوں مجھے اس سے بچائی اس چیز کا ایک ہی توڑ ہے کیا؟ لیکن یہ موت سے کھلنے والا کام ہوگا تمہیں آج رات کے تین بجے سے لے کر پانچ بجے کے بیچ میں اس آئینے کو توڑنا ہوگا اور توڑنے کے بعد ہمیشہ اکلے سے اگنی میں جلانا ہوگا تب ہی اس شیطان کو ختم کیا جا سکتا ہے میں کر دوں گا میں کر دوں گا مورک مت منو یہ اتنا سرال کام نہیں ہے وہ تمہیں ایسا کرنے کبھی نہیں دے گا اس کا اصلی شکتی میں نے دیکھ لیا ہے اسے روکنا ناممکن ہے میں اسے روکوں گا اگر اس سے میری جان بھی جاتی ہے مجھے کوئی پڑھو نہیں ٹھیک ہے یہ تابیز رکھو یہ تابیز اسے ختم تو نہیں کر پائے گی لیکن اس کے شکتی کو تمہارے نکٹ آنے سے روک ضرور سکتا لیکن یہ کام تمہیں آج رات کے تین بجے سے لے کر پانچ بجے تک کے بیچ میں کرنا ہوگا اگر تم نہیں کر پائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس شیطان کو پھر کبھی روکا نہیں جا پائے گا میں اپنے وشواس اور اپنے سبھی چیزوں کے ساتھ میں ریڈی تھا جیسے ہی رات کے تین بجے ایک کلہری لے کر آکھے گھر اس پہ میں نے اس دھاگے کو بانگ دیا میں اس آئینے کو توڑنے چاہی رہا تھا پھر سے بچھنے کر کی پھر سے موسم بدلنا شروع ہو گیا میرے گھر کا لائٹس آن آف ہونے لگے اور ایک تم سے میرے سامنے وہ پرکٹ ہوا پورے نیلے رنگ کا شریر بال بکڑے ہوئے بڑے بڑے دانت بڑے بڑے حیوان جیسے ناکھون دونوں آنکھوں سے کھون بہ رہا تھا خون جیسا لال تھا آنکھیں ایک سندہ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا مجھے ماننے کے لئے گھڑ آتے ہوئے وہ میرے پاس آیا لیکن اس کلہری کے ایک وار سے میں نے اسے نشکریہ کر دیا میں جانتا ہوں کہ اس کلہری سے میں زیادہ دیر تک اسے روک نہیں پاؤں گا جیسے ہی میں اس شیشے کو توڑنے کے لئے گیا اس نے میرا پیر پکڑ کر مجھے فٹ سے پیچھے دکھیل دیا تُو میرا کچھ نہیں کر سکتا میں آزاد ہوں اب کوئی نہیں بچے گا میں نے ہی تجھے ہسا دیتی ہے تو میں تجھے قدم بھی کر سکتا ہوں جیسے ہی وہ اپنا بڑا سا ہاتھ لے کر میرے گلے کو دموچنے والا تھا تب ہی اس کلہری کے ایک وار سے میں نے اس کے ہاتھ کو کاش دیا اہاں وہ چھٹ پھٹانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سوڑ کی طاقت لگا کر اس شیشے کو میں نے توڑ دیا جیسے اس شیشوں کو میں نے توڑا وہ شیطان میرے سامنے چل کے بھسم ہو گیا اور گروہ جی کے کہے انسار اس آئینے کے سبھی پرزوں کو میں نے اگنی میں پراواہیت کر دیا آخر کار اس شیطان سے سب کو مکتی مل گئی اس حادثے کو گزرے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں آج میں پرانے چیزوں کو کلٹ کرتا ہوں لیکن اب چیزوں کو دیکھ کر جمع کرنے کا شوق ہے میرا ایسے بہت سارے راز پرانے دنوں کے چیزوں میں چھپے ہوتے ہیں جس سے ہم انسان پڑے ہوتے ہیں ہمیں پتہ تو چلتا نہیں لیکن وہ اگزیس ضرور کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آیا ہو تو پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ہمیں گروہ کرنے میں ہلپ کیجئے بہت جلدی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ ہم لوگ پھر لوٹیں